بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری شیک وحن منڈی چار اگست دو ہزار چوبیس کی فریش ویڈیو آپ کی سکرین پر ہے منڈی میں کل رات شدید بارش ہوئی چلنا پھننا مشکل ہے گاریاں روڈ پر لگی ہوئی ہیں اور ہم اس کیچڑ کے مزے لے کر خریدادی کر رہے ہیں ویسے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی یہ عربوں کروڑوں کے جو منڈیوں کے ٹھیکے آتے ہیں اگر یہ منڈی پر خرچ نہیں ہونے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہونے تو پھر یہ ٹھیکے کن کی جیبوں کو گرم کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں اس بات کا اگر کسی بھائی کے پاس جواب ہے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ عوام و ناس پر اگر وہ پیسہ نہیں لگنا تو وہ جاتا کہاں ہے یہ آپ کے سامنے جو جانوے نظر آ رہے ہیں اس میں جو پہلی دو جوڑی تھی وہ چار پونے چار من اور تیسرا جو ابھی نیو انٹری ہوئی ہے یہ ساڑھے تین من میٹ ویٹ میں ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا جانور بھی کھڑا ہے پونے دو من میٹ ویٹ میں یہ والا اٹھارہ لاکھ روپے میں مجموعی ان کی جو قیمت ہے یہ بیپاری صاحب دینا چاہتے ہیں اپنی کیلکولیشنیں کرنے کے بعد بیچ میں کیچر الاؤنس اور اس کے ساتھ بارش اچھے موسم کا الاؤنس اور پھر کپیسٹی چارجز ڈالنے کے بعد بیپاری صاحب نے حساب کتاب کیا کہ اٹھارہ لاکھ روپے میں میں نے یہ جانور دینے ہیں خریدار ڈیمانڈ مت پوچھے یہ ان کی پرائیس ہے اور یہ ایک جوڑی آپ کو دکھاؤں ماشاءاللہ کیا سپریم سپر ڈوپر قسم کے چیزیں ہیں کوالٹی سپریم ہے وزن ساڑھے تین ساڑھے تین من کھیرے ہیں ہلکے کراس میں ہیں لیکن جانور ایسے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ دیکھتا رہے لیکن ریٹ سننے کے بعد پھر دل کرتا ہے بندہ اور غور سے دیکھتا رہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے اس جوڑی کی ہے ڈیمانڈ بھائی صاحب نے ہم نے ان سے کہا کہ کوئی پیار محبت انہوں نے کہا ہے آپ خریدنے والے بنیں آپ ریٹ لگائیں پیار محبت ہو جائے گی لیکن زہری بات ہے ہم اتنے مہنگے جانور اس ریٹ والے جانور جو ہیں ان کو خریدنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے ہمارا جو شوک ہے وہ آج میکسیمم ساٹھ پینسٹھ ستر یا اسی ہزار پر من کی قیمت والا جانور ہم خریدنا چاہتے ہیں اپنے جو موزز کسٹمرز ہمارے پاس یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں لیکن ابھی منڈی میں چلنا پھلنا مشکل ہے اور یہ جو لاٹ آپ کے سامنے ہے یہ بھی آپ چیک کر لیں آٹھ لاکھ بیس ہزار پہ پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے ساڑھے پانچ سے سات من میٹ ویٹ کے یہ جانور ہیں فائنل یہ دینا چاہتے ہیں سات لاکھ بیس ہزار پہ پٹھا اور مزید فائنل جب خریداری کا موڈ بن جائے گا تو پھر یہ آپ دوستوں کے ساتھ مزید کنسیشن کریں گے اور یہ جناب لک ایٹ تا بیک راؤنٹ یہ جو آپ کو پیچھے مناظر نظر آ رہے ہیں منڈی میں چلنا پھرنا اور خریداری کرنا آج اگر ہمارے پاس جوگرز بغیرہ ہوتے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہم نے نارمل چپلیں ڈالی ہوئی ہیں ان چپلوں نے آج یقینا ٹوٹنا ہے کیونکہ منڈی میں جب کیچڑ میں پاؤں فس جاتا ہے اور وہاں سے ہم زور لگا کر فورس لگا کر کھینچتے ہیں تو وہ پھر جانور جانور کہہ رہا ہوں چپل تو گئی کام سے اور پھر جانور اس موسم میں اپنی مرضی سے جب بھاگتے دوڑتے ہیں تو جو ان کی اڑائی ہوئی کیچڑ ہے وہ بھی کام خراب کرتی ہے آگے چلتے ہیں جی یہ جوڑی آپ کے سامنے ہے گیارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کی ہے دوست نے پونے پانچ من اور ساڑھے چھے من سپر کلر سکیم کے کھیرے بچڑے ہیں یہ منڈی پنجاب کی سب سے مہنگی منڈی ہے اور یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں ٹاپ کوالٹی کی اگر دیکھا جائے تو ملتان منڈی سب سے بڑی منڈی ہے جو روٹین میں لگتی ہے اکثر دوست کہتے ہیں کراچی منڈی بھائی وہ کراچی منڈی ایک سیزنل منڈی ہے لیکن روٹین میں لگنے والی جو سب سے بڑی منڈی ہے وہ ملتان منڈی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو لوڈن منڈی آتی ہے اور اگر مہنگی ترین منڈی کی بات کی جائے اور جہاں پر سب سے ٹاپ کوالٹی کے جانور ملتے ہیں وہ ہے شیخ واہن منڈی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور یہ جو دو اور کھڑے ہیں ان میں لال ابلگ تین اسی ڈیمانڈ ہے کھیڑا جانور ہے چار من پلس میٹ ویٹ میں ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا ساتھ والا کھڑا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پہ اور چلستانی ہے یہ بھی چار من میٹ ویٹ میں ہے پہلے آپ ذرا اس جانور کے نظارے دکھر لیں ہائٹ میں کمی نہیں ہے اور لیندھ وائز بھی جانور اوکے ہے باقی نافع جھالر جو ہے وہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساتھ والا جی اس کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے انہوں نے چار لاکھر پہ کھیڑا جانور ہے اور پہ اور چلستانی ٹائپ کی چیز ہے یہ یہ بھی دانتوں میں کھیڑا ہے چار من کے قریب قریب اس کا میٹ ویٹ ہے یہ ذرا آپ دور سے اس کا ویو کریں کیونکہ جب تک جانور کو دور سے نہ دکھایا جائے اس کا مکمل سٹرکچر فریم اس کی سمجھ نہیں آتی ہائٹ بھی دور سے ہی سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ جانور کتنا قد والا ہے آپ قریب کھڑے ہو کر جب سودا کرتے ہیں نا اور جب بعد میں ہم چیز خرید کر اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں اور جا کر آڈرز پہ بانتے ہیں ہم کہتے ہیں یار قد چھوٹا نہیں ہے تھوڑا سا حالانکہ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ قد چھوٹا نہیں ہے اس وقت سارے کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ اوکے ہے تو یہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تجربہ آپ کو سکھاتا ہے زیری بات ہے اس فیل میں اب ہمیں بھی پانچ سات سال ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں اور اس کے ساتھ جناب یہ ڈیٹ سے پونے دو من میٹ ویٹ میں کوالٹی اچھی ہے اچھی چیز ہے لام بھی ہے جانور کے پاس اس عمر میں اور سٹرکچر اور فریم بھی زبدست ہے دو لاکھ اسی ہزار بھائی نے ڈیمانڈ کی ہے اور اس میں پیار محبت کی گنجائش بلکل موجود ہے ڈیمانڈ دوستو ایک لاکھ سے لے کر تین لاکھ روپے تک آج کل زیادہ کی جا رہی ہے اس چیز کو زیادہ سمجھنا ہے آپ نے اور یہ چولستانی پونے چار من ڈیمانڈ ہے سارے تین لاکھ روپے یہ جانور بھی کوالٹی میں اچھا ہے نو ڈاؤٹ یہ بھی کھلے ہڈ پیر کا ہے ہائٹ ہے اٹھان ہے سٹیننگ پوزیشن اچھی ہے یعنی کہ جانور کی جو اوورال اس کا فریم ہے اس میں ایک سمیٹری ہے دوستو آج منڈی میں مال زیادہ کم ہے کیونکہ بارش کی ورہ سے یوں سمجھ لیں کہ منڈی اپنے ریدھم میں نہیں آئی اس کے ساتھ یہ ہے جی وائٹ فیس کوالٹی دیکھ لیں چھوٹا سا پول ہے لیکن میں وہی جو بات پہلے کر رہا تھا اس جانور کی سٹیننگ پوزیشن میں وہ سمیٹری آپ کو نظر نہیں آئے گی اگر وہ چیز ہونا جانور دور سے جب کھڑا ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ یار کوئی چیز ہے یہ سارے تین من میٹ ویٹ میں ہے کھیرہ ہے تین لاکھ بیس ہزار پے اس کی ڈیمانڈ ہے جانور کا سٹرکچر ایسا ہو کہ جس طرح وہ ایک باڈی بیلڈر اپنا پوز بنا کر کھڑا ہوتا ہے نا تو دور سے پتہ لگتا ہے کہ یس اب یہ یہ جانور کھڑا ہوا دیکھیں دور سے اس میں ایک اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف چل کر آتے ہیں یہ تین ہے جی ابلک کلرفل بھاری اگرچہ لائٹ مدھم ہے وہ روشنی نہیں ہے جو سورج کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی جانوروں کا جو شوخ پن ہے وہ آپ کو نظر آئے گا نو ڈاؤٹ اس کی کوہان جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے اس میں ہلکا کراس موجود ہے پانچ پانچ من پلس میٹ ویٹ کی یہ جانور ہیں یہ دوسرے والا ذرا ڈل کلر میں آ جاتا ہے اور تیسرے والا پھر وہ ساہیوال کراس میں ہے ساڑھے چھ لاکھ روپے پٹھا کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہے یہ جو ڈیمانڈ ہے نا دوستو یہ پریشان کن ہوتی ہے جب بپاری حضرات ڈیمانڈ کرتے ہیں جانور کی اصل قیمت سے تقریباً دو سے تین لاکھ روپے زیادہ بہت سی خریداریاں اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈیمانڈ سنکا دوستوں کا دل کھٹا پڑ جاتا ہے کاش بپاری حضرات ذرا بزنس کے انٹیکٹس کو سمجھیں لیکن وہ بھی چھکا چھوکا مانے آئے ہیں نئے شکین جو ہیں وہ فنستے ہیں ان کے پاس فنس رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا کام چل رہا ہے ہمیں کیا ہے اب آ جاتے ہیں جی منڈی کی سب سے خوبصورت ترین لاٹ کی طرف یہ چیز چیک کریں یہ ہے جی آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ میں کمال کی چیز ہے پانچ من سے اوپر میٹ ویٹ ہے کوہان چیک کریں اور گلابی اور صرف یہ اکیلا جانور نہیں بلکہ یہ جو پوری لاٹ موجود ہے جھولے لال کیٹل فارم والوں کی یہ پوری لاٹ چیک کریں اب یہ بھائی صاحب جنہوں نے رسی پکڑی ہوئی ہے بیچارے یہ چل بھی رہے ہیں گر بھی رہے ہیں سلپے جی کیا کریں اور ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جانور جو ہیں وہ بھی میلے نہ ہو یہ پوری لاٹ جو ہے یہ آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ میں ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ساڑھے سات لاکھ روپے پٹھا کے حساب سے کوئی بھائی سارے اٹھائے گا تو ہم دے دیں گے یہ ہے جو جھولے لال کیٹل فارم کا مال لیکن آپ چھوڑ دیں ڈیمانڈ کو آپ چھوڑ دیں خرید کو آپ صرف سبحان اللہ کہیں ماشاء اللہ کہیں آپ نے کوالٹی دیکھنی ہے خوبصورتی دیکھنی ہے ہم نہیں ہیں جو خریدار ان کے ہم یہاں پر اللہ تعالی کی قدرت سبحان اللہ کیا چیزیں ہیں جی اور میں حیران ہوتا ہوں ان بیپاریوں پر یہ کہاں کہاں سے کیسے ایک ہی سٹائل کے ایک ہی سٹرکچر کے ایک ہی کوالٹی کی چیزیں جو ہے نا یہ کٹھا کر کے لاتے ہیں بہرحال یہ ان کی محنت ہے ڈھونڈنے سے ملتی ہے ہر چیز ملتی ہے جب یہ اور پھر ان کے کنٹیکٹس بن جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دو میں نے وہ پہلے کہا نا تجربہ ٹائم اس کی قیمت ہوتی ہے ورث اسی چیز کی ہے اور اسی تجربے کا یہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں وہی جو ٹائم انہوں نے لگایا ہے اس فیلڈ میں اسی کی مارکیٹ ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے آپ کے لیے مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز آتی رہیں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات